نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نیند اچاٹ ہو جانے کا علاج نیند اچاٹ ہونے کے معاملات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے جہاں کہیں بھی انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے یا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی بعض لوگوں کو کئی کئی مہینے نیند نہیں آتی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں انہیں نیند آتی ہے ورنہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے تو نیند کے اچاٹ ہو جانے کا یہ علاج ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے کس کس سے ایک تو اللہ کے غزب سے اس کے بندوں کے شر سے پھر اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں اور انسان اگر سونے سے پہلے ایسے کسی ایک وسوسے میں مبتلا ہو جائے تو سم ٹائمز کافی دیر تک اسے نیند نہیں آتی تو آپ عزمہ کر دیکھئے کہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی پناہ کہ کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں رہ جاتی لیکن یقین کرنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور بے یقینی کی وجہ سے انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ دوائی الفاظ ہیں حضرت عمر بن شویب اپنے والد اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر بن آس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو گھبرات کے لیے یہ کلمات سکھائے تھے کلمات کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیعتین کے وسوسوں سے اور ان کے شیطانوں کے میرے پاس آنے سے عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادوں میں سے جو عقل و شعور کی حد تک پہنچے ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور جو ہوشیار نہ ہوتے اس کے گلے میں یہ دعا تحریر فرما کر لٹکا دیا کرتے تھے ابودعود کی روایت ہے 3893 نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جن مسائل میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان مسائل کا روخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی بات کا پتا ہے دن کے درمیانی حصے میں بستی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نیند کا نہ آنا بزاتے خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو قیلولہ اس کا علاج ہے قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو پندر منٹ میں نیند نہیں بھی آتی ہے تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہی کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا یہ جو بائیلوجیکل کلوک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آستہ آستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے پندرہ منٹ تک اگر آپ ساری اکٹیوٹیز ختم کر دے اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ری چارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارائگولر ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی ہے پھر دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹراب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹراب ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس لئے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے عام طور پر ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی غم دکھ یا مسئلے کا شکار رہتا ہے ان مسائل کا حل کیا ہے اگر قرآن و سنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آنکھ کھلنے پر ایک دعا سکھائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے یا اپنے لئے بخشش مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی رات کے وقت ہم کیوں اٹھتے ہیں کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے رات کو انسان جب سائٹ بدلتا ہے تو بعض وقت آنکھ کھل جاتی ہے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ غموں اور دکھوں کا مدعوہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ دعا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آتی بھی ہوگی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے دعا ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو آنکھ کھلنے پر اس دعا کو پڑھے اور پھر کہے اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر وہ اٹھے وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی رات کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو جس کو دعا کی قبولیت کا شوق نہ ہو جو کسی مسئلے کا شکار نہ ہو اس لیے رات کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانے اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی